چودہ رجب شریف کی رات کو ارسے سلطانی کے موقع پر محلہ پیر غیب میں جگہ جگہ ناتو منقبت و کل شریف کی محفلوں کا احتمام کیا گیا اسی زیل میں استاد اسیم خان چشتی سابری کی صدارت میں محلہ پیر غیب میں واقع ان کے خان قح میں بھی ایک محفلے ناتو منقبت اببادہو کل شریف کا احتمام کیا گیا اس موقع پر مشہور معروف شاعر میراج انور قدیری نے کچھ اس طرح نظران عقیدت پیش کیا جو کرے ذکر نبی اس کی زبا روشن رہے جو کرے ذکر نبی اس کی زبا روشن رہے جس میں ذکر مصطفیٰ ہو وہ مکار روشن رہے محفلے ناتو منقبت کے بعد کل شریف پڑھا گیا اور دعا کی گئی اس پروگرام کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے میراج انور قدیری نے بتایا کیا پروگرام ملکت کیا گیا ہے آج یہاں پر اصل میں گزشتہ قریب پندرہ بیس سال سے جناب حضرت عصیم صاحب چسٹیوی جانب سے بہت ہی نیتر مشقت کے ساتھ میں یا بہت خوبصورت غلاف اس کی طیعہی عرصہ دراستے کی جاتی ہے جیسا کہ یہاں پیرگائب میں شہن شاہ مصر قدب الاختاب عالی جناب سلطان صاحب چشتی صابری کا سالہ نورس تین روز سے چل رہا ہے لہٰذا یہاں پر بڑے ہی عقیدت و اترام کے ساتھ غلاف تیار کر کے آج اور اس کے تیسرے روز اختتامی تقریب میں وہ غلاف استاد حسیم خان صاحب کی جانب سے سرگار میں پیش کیا جاتا ہے اور یہی نہیں مردبات کے اندر دیگر جو عرص وغیرہ ہوتے ہیں جس میں خصوصی طور پر مولانا محمد گل صاحب محدث مردباتی کا عرص ہوتا ہے وہاں پر اور وہاں تھے صدر الفاظل مولانا نائم الدین صاحب فقر اللہ محاصل جامع نائمیہ میں اور اس کی تقریب میں یہاں سے غلاف پیش ہوتا ہے اور بڑی محبت اور عقیدتوں سے غلاف تیار کر کے پیش کیا جاتا ہے جس کی سب سے بڑی مثال اور روشن دلیل یہ ہے کہ یہ غلاف اتنا مقبول ہے بارگاہ خدا مندی میں جس کے زمین میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس غلاف کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ اس سال محبوب سبحانی و قدب ربانی شیخ عبدالقادر محیددین جلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کے عرص کے موقع پر آپ ہی کا تیار کیا ہوا غلاف وہاں پر آستانے پر ان کے قبر انمر پر پیش کیا گیا ہے جو اپنے آپ میں ایک مثالی کام ہے یہ ان کی مقبولیت کی دلیل ہے آگے جو غلاف تیار ہو رہی ہے کہاں پیش ہو رہا ہے یہ یہاں پر پیر غیب میں شہنشاہ مصر یہ کتنے برشوں سے یہ گلاب یہاں پیش کر رہی ہے یہ قریب پندرہ بیس سال سے خدمت کی جا رہی ہے یہاں پر اور گلاب بڑی محبت اور عقیدت سے تیار ہو کے پیش کیا جاتا ہے اور اس طرح انشاءاللہ پیش کیا جاتا رہے گا جس میں یہاں پر تقریب کے دوران یہاں پر محفیلے ناتو منقبت کا پروگام رہتا ہے اس پروگام کے مادیت سے آپ شہر کی عوام کو کیا محسن سندیج دینا چاہتے ہیں سندیج یہ دینا چاہتے ہیں کہ بزرگوں کے آستانے سے جھلے رہیں کیونکہ انہی کے دم سے دین کی تبلیغ ہوتی ہے دین کو فروغ ہوتا ہے خانکائی نظام جو ہے وہ دین کو پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس طرح سے بزرگوں نے دنیا میں پھیل کر کے اپنی سب کچھ جان و مال کے قربانی دے کر کے دین کی تبلیغ کی ہے لہذا ان سے جنڑنے کے بعد میں ہمیں دونوں جہان میں اس کا فیض ملتا ہے اور یہ فیضان جاری رہتا ہے ہمیں ہر حال میں ان کے آستانوں سے جڑے رہنا چاہیے کیونکہ جو لوگ خانکائوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کا ایمان اور رقیدہ قیامت تک سلامت رہنے کی دلیل ہے خلیفہ استاد عسیم خان چشتی صابری نے اس موقع پر بتایا ایک بڑے ایک بڑے ایک بڑے ایک بڑے ایک بڑے ایک بڑے رول حضرت کیا نام آپ کا محمد عسیم خان چشتی حضرت غلاب جو جاتا ہے کہاں سے کہاں تک جاتا ہے یہاں پر غیب سے خلطان صاحب کی درگہ تک جاتا ہے لگبک کتنے آدمی ہوتے ہیں غلاب کے ساتھ اس کی تو تضافت بتا نہیں سکتا ہے جو زیادہ ہوتی ہے حضرت کتنے میٹر کا غلاب ہوتا ہے لگبک پانچ میٹر کا غلاب ہوتا ہے کتنے سال سے لے کر جا رہا ہے جیسے کہ میراج بھائی نے سب کچھ بتا دیا ہے وہ سب پوچھ رہی تھا محفیل ناتو منقبت میں مشہور و معروف ناتخواں چاند نعیمی اور عرشت سکلینی نے بھی گلہائی ناتو منع کی پیش کرنے کی ساندت حاصل کی محفیل ناتو منقبت اور کل شریف کے بعد خلیفہ عسیم خان چشتی سابری کے قیادت میں غلافی مبارک کا جلوس پاس ہی میں واقع حضرت سیدنا سلطان قدب الدین شہن شاہی مصر رحمت اللہ علیہ کے آستان عالیہ کے لیے روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر نعرہ ہائے تقبیر و رسالت کے درمیان مزار پر انوار پر غلاف پیش کیا گیا اس دوران خاص طور سے سید شو بومیا سابری محمد اسلم سابری حاجی آزم حاجی بلال محمد ناصر آصیف نواز سقلینی بظاہر بابو سابری عمران سابری کچی بابو بابو بھائی ناصر سابری محمد راجہ محمد کلین تنظیم اشرفی حافظ شاکر مراج الدین اور مجیب احمد وغیرہ موجود رہے